پتائیں سر کیا ریڈا ہے؟ فور اچینج آج سٹوک آف دے دے خریدداری کرائے مہینرا ان مہینرا کے فیوچرز میں جس کے ریجل آ چکے تھے اس کے باوجود بھی ہے کیسے؟ کیونکہ دیپ ریجل کے بعد منیجمنٹ کے کومنٹری بہت سٹرونگ ہے اور دوسرا ہے کہ ریجل کے بعد سٹوک لگ بگ فلیٹ بند ہوا تھا بازار کے اچھی تیجی کے باوجود مہینرا اس دن چلائی ایک آدھ ایف آئیس کو چھوڑ دیں باقی سب کے اپگریڈ آئے اور سترہ سو اٹھہ سو رنگ کے تک کے بھی ٹارگٹس ہیں اور سٹوک تو کمال ہی ہے مطلب مجھے تو یہ سٹوک کب سے پسند آتا ہے میں بتا نہیں سکتا ہمارے سپیشل پچیس میں بھی تھا یہ سٹوک جو ہم نے اگلے پچیس سال کے لیے ویلت کریشن کے لیے آج سے دی تھی میرے خیال سے یہ خریدنا چاہیے بارہ سو چھے آسی کے آس پاس بند ہوا ہے بارہ سو پینسٹ کا آپ کا سٹوک تو سے بارہ سو اٹھانوے تیرہ سو ساتھ تیرہ سو بیس تین ٹارگٹس لے مہیندرہ میں خریدداری کرنے کی داری ایک تو یوگیا سٹوک تو ہوتے ہیں اب ایک شورٹ سائٹ پر بھی اس مجبود بازار میں اور وہ ہے بالکرشن انڈرسٹریز سٹوک لوگ سکے آپ 2472 2472 جو کی شکروہار کا ہائی لیول ہے اس کے اوپر سٹوک تو ہوتے سکے سیدھا 2375 پہلا ٹارگ سیدھا اور 2222 یہ تو آنے چاہیے یہ آج کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک پیرامیٹر پر آپ دیکھئے ریجلٹ امید سے بہت ہی کمزور دیکھ رہے ہیں کمزور نہیں بہت ہی کمزور دیکھ رہے ہیں مارزین سے امید سے کم آیا ہے کام کاجی منافع 6% گٹ گیا ہے ریونیو اسٹیمیٹ سے کم ہے اور کمنٹر میں کہیں کوئی ایسا نہیں لگ رہا جس کو دیکھ کے آپ مجھے سرپرائز یہ ہے کہ اسٹو کا اتنا چلا کیسے پچھلے پانچ دن میں 13% بڑھا ہوا ہے اپولو ٹائر دیکھے سب چلیں گے ٹائر ریلی ہو گئی نا ٹائر ریلی ایم آر ایف اپولو ٹائر کے چکر میں بھائی صاحب یہ زیادہ بھاگ دے پتہ نہیں کتنا گرے گا پگوان جائے تین مہینے میں 19% بڑھا ہوا ہے ایک تو لانگ بہت جبردست ہیں اور اوپر سے ریجل فوت خراب ہے تو یہ آج خراب ہو سکتا ہے زیادہ گیپ سے نہیں کھلے تو بیچنے کی رائے دیفینیٹلی ہے